نمستے دوستو UPS کے اکھڑا میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہم جو HCS کا لازٹر کے ایکزام تھا اس کے اندر کوشن کہاں سے آئے تھے وہ سورس ٹریس کر رہے لگاتا ہے اپنی ویڈیوز میں تو پہلے میں جیوگرفی کے کوشن آپ کو پتا چکا ہوں گے کہاں سے آئے تھے پھر پولٹی کے اور آج ہم ڈسکس کریں گے جو اکنومکس کے اور جو ہریانہ سپیسیفک کوشن تھے پلس کرنٹ افیر کے کوشن اور جو انسٹیٹویشن یا بوڈی سے ریلیٹڈ کوشن آئے تھے جو وہ کہاں سے آئے تھے تو سب سے پہلے اکنومکس لیتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھو گے جو بیفور تھا انسیپشن اوہ دفعہ فائیویر پلان انڈیا ویچ اوہ دس پلان ورین ایگزیسٹنس تو یہ جو پلان ہے لگلگ بھارت پلان فارمر پلان سرودے پلان بومبے پلان لیکن ایکزام کو کلیر کرنے کے دو طریقے ہیں ایک بیسک نولیج تو ہونی چاہے اس کے علاوہ بھی کئی لوگ سمارٹ پلے کر سکتے ہیں کہ اپنے یہ کوئی نام سنے ہیں کہیں پہ یا نہیں سنے ابھی اپنے ہیسٹری کی موڈرن ہیسٹری کی بک میں بھی سنے ہو سکتے ہیں ایک نومکس میں بھی سنے ہو سکتے ہیں تو اگر آپ سوچو جنرلی تو سربودے پلان اور بومبے پلان تو ہم پھر بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ بھارت پلان اور فارمر پلان اس کا ایسا کوئی سنا نہیں لگ سی لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی اگر رس لو تو آب ویسلی ٹو این فور کا ہی لینا تو آنسر سی آئے گا ادھر وائز نے پڑھ رکھ ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ کوشن ڈائریکٹ لی آپ کا لیو سنٹ جو بک ہے اس کا ایک نومکس پورشن سے آیا ہے یہ دیکھیں بومبے پلان اور سربودے پلان سربودے پلان جائے پرکاش نارا انہوں نے کیا جاتا ہی سٹارٹ تو اس سے یہ کوشن ہے لیو سنٹ سے آپ کا دیکھیں دو اگین میں بتا رہا ہوں آپ کو کی پڑھائی تو کرنی ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہ آپ سمارٹ پلے جرور کرنا آنسر کے اندر ہے نا آپ نے ٹیسٹ کے اندر سوری فائنل ایگزام میں اور اس کے لئے آپ ٹیسٹ سیریز کے یوز کر سکتے ہو کہ یہ آپ ٹیسٹ سیریز ہیں وہ چیزے ٹرائی کرو تو اس سے آپ کی فنیشنگ آئے گی اگلا کوشن تھا آپ جی ڈی پی سے ریلیٹیڈ یہ آپ سے ڈیڈی پی سے کھاڑا گیا جو نوٹس ہیں وہاں سے مل جاتا آپ کو جی ڈی پی کی کسی زیرگارڈ جو کوشن تھا آپ کا جی ڈی پی تیفلیٹر وہاں سے آپ کی کوشن آئے نیکس کوشن تھا وہ یہ بھی آپ کو ڈیڈی پی سٹرq چٹر رہا گیا جو نوٹس ہیں ایک نومکس والی اس میں سے آپ کو کوشن مل جاتا سول ہو جاتا وہاں سے دیکھو آنسر آپ کو پتا ہی ہے تو میں اس ویڈیو میں یہ نہیں کہ آپ کو آنسر بتاؤں یا ایکسپلین کروں وہ تو آپ کو پتا ہی ہے بس میرا پرپس یہ ہے اس ویڈیو کی چاہتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے اور کیسے کوشن پوچھ رہا ہے ایسی ایس میں تاکہ آپ کو آئیڈیا لگ جائے کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنے اور کہاں سے پڑھنا ہے بچے کافی پریشاند کیا کہاں سے ہم سورس اپنا کور کریں ایسی اس کے لیے اگر یہ دیکھو انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کوشن تھا تو یہ آپ کو جنرل اپنے ایکنومکس کے نوٹ سے اس میں مل جاتا ہے 2016 کا پروگرام ہے تو اس کو میں ایکزیکٹلی کرنٹ افیر میں کلاسیفائی نہیں کروں گا کنٹیمپری افیر بول سکتے ہیں دو دن سال کا چل رہتا ہے کافی کومن تھا یہ انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کوشن تو جو ایکنومک کے بیسک نوٹس ہے ایون مرنال سر کے نوٹس اس میں بھی دیکھتا ہے لیکن یہ بہت جنرل پڑھتے رہتا ہے انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک میں بھی یہ ہو سکتے ہیں کی آپ کو کرنٹ افیر کی میکزین میں نہ ملے ایکزیکٹلی ہے کیونکہ یہ تھوڑا پرانا ہے اسی لیے بڑ جو اوورال مین چیزیں ہیں کچھ گورنمنٹ کے فلیکشپ پروگرام سے اسکیم سے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں یہ انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کوئر ہو جاتا ہے اس کے بعد نیشنل ڈیری ڈیری ڈیسرچ انسیوٹ ویسے تو اس بار دو تین آگا دو تین انسیوٹ الگ سے پوچھے ہوئے ہیں کچھ ایکٹ یا بوڈیز لیکن یہ انسیوٹ پڑھنا اس لئے ضروری تھا کیونکہ یہ ہریانہ سے ریلیٹڈ ہے تو اس بار آپ یہ ضرور دھیان رکھنا کہ جو بوڈیز اور انسیٹیوشن جو ہریانہ کے اندر ہیں ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھے تو یہ ڈیری کے سائٹ سے میں نے نکالا ہے دونوں لائنے تینوں ملو ہو رہے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے تو ہریانہ سپیسیفک کچھ انسیٹیوشنز ہیں ان کو آپ نیٹ سے گوگل کر کے آپ اپنا ایک الگ سے نوٹس منا سکتے ہو ہم بھی اپیس سے ایک ہڈا کی طرف سے نکالیں گے انسیٹیوشن جو ہریانہ کے امپورٹنٹ ہے آپ وہاں سے بھی ریفر کر سکتے ہو اس کے بعد یہ جو ڈیفرنٹ وائیل سینچوری نیشنل پارک جو بھی تھے وائیل لائف سینچوری جو موسٹلی یہ الگ الگ ڈسٹک سے میچ کروانی تھی ہریانہ پوچھا ہوتا تو اکنومکس پارٹ ہم ختم کر چکے ہیں کوششن کہاں سے آئے تھے اب ہم ہریانہ سپیسیفک پارٹ کو ڈیل کر رہے ہیں ڈیری والا پہلے کوشن ہوگا اب یہ وائیل لائف سینچوری گا یہ ہم نے جو ہماری ہریانہ سٹیٹک کی جکے کی بھوک آتی ہے اس کے اندر ساری وائیل سینچوری اور یہ دے رکھے تھی ریکشنل پارک تو اس سے آپ کا ایک کوشن کور ہو جاتا ہے نیکس کوشن ہے یہ سکیم سے ریلٹیڈ ہے اگر ہم نے ایک سکیم کے ریگارڈنگ جو اکھاڑا ہے اس کا سکیم کے ریگارڈنگ ایک ڈوکیومنٹ آئے تھا اس میں یہ ہم نے کور کیا تھا تو وہاں سے آپ اس کا کوشن کر سکتے تھے تو اگر ایک اور کوشن ہریانہ بجٹ کے تو یہ بھی آپ جو ہریانہ کا بجٹ کا ڈوکیومنٹ آتا ہے اس سے آپ کو سکول کر سکتے ہیں یا ڈوکی ایس سے اکھاڑا بھی اپنا بجٹ کا ڈوکیومنٹ نکالتا ہے ہریانہ سپیسک وہاں سے بھی اس ہو جاتا تو یہ پانچ چار پانچ جو کوشن تھے آپ کے ہریانہ سپیسک تھے اب جو کوشن آئیں گے وہ سکیم سے آئیں گے تو ہم نے پہلا کیا کیا ہے ایک نومیس کے کوشن جو کہ آپ کو مورا لیس ہریانہ جو ہمارا ڈوکی ایس سے اکھاڑا کا ڈوکیومنٹ ہے جو لاسٹ نکالا تھا اس میں سے آگے تھی کوشن سارے اس بارہ اور ہم اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے لئے سمپلی فائی کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی ریفر کر سکتے ہو تو سکیم کے کوشن آپ وہاں سے کور کر سکتے ہو نیشنل اپرینٹ آئی سی بھی تو وہ سیدھا سیدھا ہم نے دے رکھا ہے یہاں سے آپ کا سول ہو جاتا ہے کوشن نیکسٹ کوشن ہے فیم پی ایم بکاس اس نشتہ یہ الگ الگ منسٹری کی سکیم ہے جو سکیم کا ڈوکیومنٹ تھا یہ مین مین اوبجیکٹی پوچھا ہوا ہے سب کو پتا ہی تھا کہ بھئی آپ کا فیم الیکٹری ویک ویکل سے ریلیٹیڈ ہے اس طریقے سے اوبجیکٹی پوچھے مین نیکسٹ آیا جو آپ کا ہے آی ایوشمان بھارت اگین آپ کسی بھی سکیم ڈوکیومنٹ مل جائے گا اور ہمارے جو UPSC کھڑا کا ڈوکیومنٹ ہے اس پہ بھی ہم نے اگین اوارڈ اب دیکھو یہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہے کہ یہ نا اب موسٹلی فیکچول پوچھتے ہیں کہ یہ اوارڈ کس کو ملا اس بار لیکن ایچس نے پسلی بار تھوڑا پیپر کا پیٹن چینج گیا تھا فیکچول نہ جا کے کئی نہ کئی تھوڑا انیلیٹیکل تھا کچھ بیسک چیزیں پوچھی کنسپٹ سوچیں تو یہ بھی اوارڈ کے بارے میں پوچھ لیا کہ بھی کس چیز کے لیے دی جاتے ہیں اگین یہ جو آپ کا لیو سینٹ کا مسلینیس پارٹ ملے گا مسلینی کے نام سے لاسٹ میں وہاں سے بتا رکھا ہے وہاں پہ کونس اوارڈ کس چیز کے لیے دیا جاتا ہے تو وہاں سے سول جاتا ہی نیکسٹ اب ہم کرنٹ افیر کے کوشن دیکھتے ہیں کہ کرنٹ افیر کے کوشن کہاں سے آئے تھے تو یہ ریسینٹ اوارڈ ہوتے ہیں ہم یوپیس سے کھڑا کی کرنٹ افیر کی نیشنل کرنٹ افیر میکزین نکالتے ہیں اس کے اندر اوارڈز، ٹیمز، انسٹویشن بوڈی یا آپ چیزیں وہاں سے کور کر سکتے ہو یہ دیکھو میں ہم نے پورا دے رکھا تھا ساروں کے چاروں پانچوں رامز واری کور ہو رہے ہیں ہماری میکزین سے تو یوپیس سے کھڑا کی جو کرنٹ افیر کی نیشنل کرنٹ افیری میکزین ہے وہاں سے آپ اس کو کور کر سکتے تھے اس کے علاوہ یہ جو انڈیا ایکسپورٹ، ایمپورٹ یہ دیکھو انڈیا ائر بک کے اندر سے ہے تو میں آپ کو یہ بھی سجسٹ کروں گا ایکنومکس کے لیے آپ نے بیسک نوٹس کے علاوہ جو ہمارے بھی ہیں اس کے علاوہ بھی کرنٹ کی کچھ ٹرمز دیکھیں جو انڈیا ائر بک ہے اس کے کچھ چپٹر سے ہے جس میں ٹریڈ کا کچھ ٹرینڈ دیا ہوتا ہے ایک کومرس کا چپٹر بھی ہوتا ہے تو اس میں ایمپورٹ، ایکسپورٹ، ٹاپ کومیڈیٹیز اور یونین بجٹ، ہریانہ کا بجٹ یا ہریانہ کا ایکنومکس سروی خاص کر یہ چیز ضرور دیکھ کے جائیں ایکنومکس کے لیے تو انڈیا ائر بک میں جو ٹرینڈ دے رکھے جانا وہ جو ٹھول ہو کریں تو یہ ماں سے انڈیا ائر بک میں جو ٹرینڈ دے رکھے ہوتا ہے کیا ایکسپورٹ ہے کتنا ہے کون سی کنٹری سے ڈیل کر رہے ہیں ڈیٹا وہاں سے اس کوشن آپ کا سول ہو جاتا ٹوپ تھری کومیڈیٹی بائی پرسنٹیج کونٹریشن انڈیا ایکسپورٹ گروت پوچھا ہوتا پوچھا ہوتا بہت الگ سے مشکل نہیں تھا تو اس کا آئے گا تھوڑا اس میں آپ کیٹیگریز دیکھ لیتے بس اتنا بھی اس کو ایلیمنیٹ کر دیتے تو جہاں جب ون اٹھ جائے گا کیونکسو ٹو ٹری فور تو سکیم کا اگر آپ پورا بھی یاد نہیں کر پا ایکس دو تین جیسے مین پرویجن یاد کر لو پھر آپ اس کو کوشن کو ایلیمنیٹ کرنے ہی دیکھو اسٹیٹمنٹ کو ان سے ایلیمنیٹ ہو رہے اس سے آپ کی آنسر آ جائیں گے کوشن کیسے سول کرنا ہے وہ میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا ابھی میں آپ کو سورس ہوتا رہا ہوں کہ کیسے آپ کو سورس پتا ہونا چیز کہاں سے آپ کو پڑھنا ہے اور کس پارٹ پر کتنا ایمفیسائز کرنا ہے تو ہم نے دیکھا دیکھو ایکنومکس کا ہم نے دیکھا ٹھیک ہریانہ سپیسیفیک کوشن دیکھے پھر ہم نے اب کرنٹ افیرز کا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ بھی دیکھو انڈیا پریزینٹیڈ تھا کوپ 26 کوپ 26 کوپ 27 ہوئی ہے تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے ہم نے کیا گول ٹارگٹ سیٹ کیے تو یہ بھی کوئی بھی ریگولر کرنٹ افیر میکزین سے آپ کا کور ہوتا کرنٹ افیر والے کوشن بہت زیادہ مشکل نہیں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ نورمل جو کرنٹ افیر کور کرتے ہو اس سے یہ چیزیں کور ہو رہی تھی which of the following is incorrect regarding the def olympics 2022 2022 اگین جو میں نے بتایا تھا ہوتے ہیں سپورٹس کے اور کوئی میکزین جو بھی آپ پڑھتے ہو اس میں یہ easily cover تھا وہاں سے آپ کا ہو جاتا ہے which of the ایک بھارت سریج بھارت between the states and uts is incorrect تو تھرڈ والی گوہ کرناٹ کا والی اگین یہ می بھی ہو سکتا ہے کہ سب اتنا ہی بڑے ایک بھارت سریج بھارت سب لنک نہ کریں اس کو تو یہ آپ دیکھ سکتے basic environment کی ہوگی national park mapping اس کے یہ کوشن دو ہوگا اگر ایسا لگ رہے ہیں جو آپ کو بالکل بھی نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں جل رہا اس کے بارے میں تو وہ آپ چھوڑ سکتے ہو اگر ہم ان کے sites پہ جاؤ گے تو وہاں پہ تو آپ کوئی مل جائے گا یا current affair میں کوئی اگر body news میں ہے تو آپ اس کو جرور پڑھ لو ٹھیک ہے اس بار ہم بھی ایک scheme کا اور streamline document آپ کے لئے نکالیں گے اور ہو سکا تو یہ بھی آپ کی جو different bodies news میں ہے تو ان کے بارے میں ایک document نکال دیں گے جس سے آنے والے time میں جو آپ pre ہوئے گا اس میں آپ کو کافی help ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو پڑھائی کے علاوہ temperament set کرنا چاہیے question کو attempt کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو test series ہمیشہ beneficial رہتی ہے اس لئے ہم نے بھی آپ کے لئے test series نکالی ہے prelims کے لئے جس میں آپ کی 15 test ہوں گے 8 سبجیکٹ وائز ہیں اور 7 آپ کے sectional full length test full length تو سارے ہیں ساتھ جو ہوں گے سب کی ایک test کے اندر question ہے اور یہ test series UPSC ایک ہڑا app play store پہ join کر سکتے ہو وہاں پہ یا my institute app app store پہ وہاں پہ آپ کو ORG کو ڈالنا پڑے گا MGXPI یا پھر UPSC gada.com سے بھی آپ join کر سکتے ہو test series اور پھر بھی آپ کو یہ further query ہے تو آپ whatsapp telegram یا call کر سکتے ہو اس نمبر پہ 935-1052-1990 ٹھیک ہے all the best prepare well thank you